آج مجھے صبح ایک منہور کلکرنی نام کے وقتی میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بھگوان سری رام جی کے نام سے چندہ جمع کرنے والے لوگ میرے پاس آئے کہ بھگوان سری رام جی کا مندر ہمیں ادھا میں بنانے کا ہے اس کے لئے پیسے دو تو ہم نے ان کو کہا کہ تیس سال پہلے جب پیسے جمع کر کے آپ نے لے کے گئے تھے وہ پیسے کہاں ہے تو وہ جو چندہ جمع کرنے والے لوگ جو بول رہے تھے کہ بھئی آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ کو دھرم کے باہر سے نکال دیں تو ہم نے پوچھا کہ بھئی تم ہندو کے ٹھیکے دار ہو کیا تو اس لئے وہ چھیڑ گئے آخری آج ہم نے انہی کی بھاؤناو کو ویدان سبا میں رکھا راج سرکار سے نیویدن کیا کہ ایسا کوئی چاریٹیبل کوئی ویوستہ مہاراست میں ہے جو عیدہ میں بھگوان سیرام جی کے نام سے ان کے بندیر بنانے کے نام سے کسی کو کانٹریکٹ ملائے کیا اگر ایسا کوئی چاریٹیبل ویوستہ نہیں ہو مہاراست میں جن کو پیسے جمع کرنے کا کیونکہ چندہ جمع کرنے کے لیے بھی چاریٹیبل پرمیشن لگتی ہے ایسا کون سی سوستہ ہے جو ایسا چندہ جمع کر رہے ہیں اور اس لئے ہم نے سرکار سے مانگ کی لیکن بیجے بھی کو بہت تکلیف ہو گئی تو بیجے بھی یہ چندہ جمع کر رہی ہے کیا بھگوان سیرام جی نے ان کو ٹول وصول کرنے کا ادھیکار دیا ہے کیا ہندو دھرم کا ٹھیکہ ان کو دیا ہے کیا یہ سوال ہم نے سرکار سے پوچھا تو کارے کرتا ہے گھٹلے پکشے مالا مہتی نہیں پر دیرودی پکشے نیتیانچہ جے کئی سوشیل میڈیا آوار تیکا تریتوی پانتی ہے میکتی سوبت گھر دی پکشے نیتے تیوندر پرنویس آنچہ نیتک سماندہ ہے آشا پدہ جزا ٹول پوشٹ این تیکھریارت این مہاراشتہ چا یا پرثانی پرمپریلا پدنام کرنیا چا کام که لے جاتے آنی منون تے گھر دی پکشے نیتے ہی اصتیل تیوہا ویچارات چا ہی امچہ فارکت اچے پن یا پدہ دیچے ونی پن وناوری آئے پدہ دیچے آروپ کرن چکی چے آروپ کرن کونالا بدنام کرن آسا کدھی یہ مہاراشتہ ماننے ہوئی شکت نائی آنی منون میتیا پدہ دیچے مودہ آز ویدان سبے مدے اوپس ستھیلہ آنی تیچی چوکش آمین سرکارلا ماغیتی ہو سر جو رام ماندیر والا مودہ آپ نے اٹھایا ہے کل دیویندر پرنویس ملے کر کہا تھا کہ ان کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے شکت نائی وہ کہتے ہوئے شاید کہا تھا کہ یہ تو گھنڈنی کھوڑ ہیں ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے ان کو سمرپن نہیں سمجھایا تھا وہ اگر سیوسینہ گھنڈنی کھوڑ اگر بولتے ہیں تو میں نے آج سوال وہی پوچھا کہ مہاراشت میں بھگوان سری رام جی کا مندیر بنا نے کے لیے جو پیسہ جمع کر رہے تیس سال پہلے پیسے جو جمع کیے گئے تھے وہ پیسے کہاں یہ پوچھنے کا بھی ادھیکار ہے میں ہندو میں نے پیسے دیا تھا میں نے تو میرے کو میں نے پیسے جو دیا تھا اس کا حساب لینے کا ادھیکار ہے اب وہ پیسے کا بھی حساب نہیں ایک ہزار چار سو کورا روپیہ تیس سال پہلے یہی تتھا گھتی بھگوان سری رام جی کے نام سے پیسے جمع کرنے والوں نے کیے تھے آج بھی وہی لوگ سامنے آ رہے تو بیجے بھی کو تغلیف ہو رہی ہے تو بیجے بھی کھنڈانی کھور بھگوان سری رام جی کے نام سے ہے کیا یہ سوال اب جنتہ پوچھنے لگ